موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لفاتر لکل الصلاة على خاتم الرسول اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل محمد و بارک وسلم علی پروگرام طب اور حکمت میں رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے ہمارے آج کا موضوع قوت مدافعت ہے کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہماری ریزسٹ پاور جو ہے وہ کم ہوگی ایسا نہیں ہے بلکہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ہم اپنے قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اندر ایک روحانی طاقت ایسی دیتے ہیں کہ ہم ساڑھے پندرہ گھنٹے جو ہے وہ اللہ کے نام پر روزہ رکھتے ہیں اور اس کا عجر بھی اللہ تعالی ہمیں خود کہتے ہیں کہ اس کا عجر میں خود دوں گا تو یہ روزہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے ہمارے اندر ریزسٹ پیدا کرتا ہے ہمارے اندر ایک ایسی پاور ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے کہ ہم پورا دن جو ہے وہ بغیر پانی کے رہ جاتے ہیں اس گرمی میں اگر آپ تصور کریں کہ اگر یہ اتنی شدید گرمی جو آج کل ہے اس میں اگر ہم پورا دن جو ہے ایک گلاس پانی کے بغیر گزاریں تو یہ تصور بھی نہیں ہے لیکن روزے میں رمضان شریف میں اللہ تعالی کی رحمت اور برکت ایسی ہوتی ہے کہ آپ پورا دن میں پورے ساڑھے پندرہ گھنٹے روزے میں رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر شام کو آپ پانی پیتے ہیں صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے تمام حلال چیزیں جو ہیں ہم اپنے مو تک بھی نہیں لاتے تو بنیادی بات یہ ہے کہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو جسم پورا دن ہمارے آرگنز خالی ہوتے ہیں ان کو کام کرنے کی فرصت جو ہے پورے دن نہیں ہوتی اب فرصت ہے اور وہ باقاعدہ ڈی ڈاکس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جگر جو ہے ری بلڈ ہوتا ہے کہ خون بہتر بنتا ہے تو اس میں قوت مدافعت جب ہی بہتر ہوتی ہے کہ جب پورا سسٹم آپ کا واش آؤٹ ہو رہا ہو آپ کے گردے صاف ہو رہے ہو آپ کے جگر کی اصلاح ہو رہی ہو آپ کے دل کو سکون ملا ہوا ہو تو اس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے روحانیت سے اور نمازیں اور قرآن پڑھنے سے بھی جو ہے وہ ہمارے اندر ایک پاور پیدا ہوتی ہے تو یہ رمضان شریف بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے اندر قوت مدافعت کم ہے بات بات پر ان کو کمزوری ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی چیز میں وہ تھک جاتے ہیں تو یہ اصل میں اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تمہارے اندر یہ پاور ہے تم پورے روزے رکھ سکتے ہو تم ایک روزہ رکھو گے تو دوسرے کی استطاعت اللہ تعالیٰ دیں گے قوت مدافعت کے لیے سب سے امدہ چیز یہ ہے کہ صبح کے وقت جو کا پانی پیا جائے آب جو کا استعمال کریں تھوڑی سی جو لے کے اس کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں پانی جب سفید رنگ کا ہو جائے اس میں شہد ڈال دیجئے تو یہ ماہ الاصل بھی اس میں ڈل جائے گا اس کا استعمال اگر ہم صبح سہری میں کریں شام کو کریں جو ایسی چیز ہے جو جسم کے اندر جو بھی ہمارے آرگنز ہیں خاص طور پر گردوں کو اس طریقے سے صاف کر دیتی ہے کہ جس طریقے سے ہم سابن سے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں اپنے چہروں کو دھوتے ہیں اسی طریقے سے جو گردوں کو دھو دیتی ہے گردوں کو علاوہ جوگر کے لیے بھی بہت امدہ چیز ہے تو یہ اس کا استعمال صبح کے وقت کیجئے تاکہ آپ کی قوت مدافعت بہتر ہو قوت مدافعت بڑھانے کے لیے اسٹرول بڑھانے کے لیے بادام بہت امدہ چیز ہے کہ بادام وہ والے لیے جائیں جو شیل والے بادام ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ اس کو توڑ کے اور پھر وہ اس کے ساتھ دانے اگر استعمال کیے جائیں تو یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ بہت امدہ چیز ہے قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت سے لوگوں کو اللرجیز کی بہت شکایت ہوتی ہے اللرجیز میں خاص طور پر سائنسائٹس یا پھر اس کے بعد ناک کا بند ہونا یا پھر خانسی کا ہونا اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو کیچ کر لیتے ہیں اس کے لیے کلونجی بہت امدہ چیز ہے کہ کلونجی کا تیل جو ہے وہ ناک میں دو دو قطرے رات روزہ کھلنے کے بعد ڈالا جائے اور صبح کے وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو ہے ہم بادام اکھروٹ اور پستہ اور چرونجی یہ چاروں چیزیں پانچ پانچ گرام کا استعمال صبح کریں دودھ کے ساتھ اور کوشش یہ کریں کہ ہم زیادہ مرغن چیزیں نہیں کھائیں گے اور جب ہم پورے دن جسم کو ریسپ دیں گے تو انشاءاللہ اس روزے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی قوت مدافعت یا ریزیس پاور کو بڑھائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ موسیقی